اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفاں نہ اتاری ہو ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتا نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتا نہ ہو اور نازل کرنے کا کیا مطلب ہے بیماری آتی ہے تقدیر سے تو بیماری اور شفاں دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفاں بھی تقدیر سے ہوتی ہے اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے ازن سے شفاں ہو جاتی ہے لیکن بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے حدثنا محمد ابن المثنہ حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا عمر ابن سعید ابن ابی حسین قال حدثنی اتا ابن ابی رواحد انا بی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے یعنی اس کی شفا کا بھی اتزام کیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوا نہ کرو یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف سبر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رکھو یعنی بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر سبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تکلیم پر عجب ملے گا لیکن سنت کی پیروی میں عجب ملتا ہے دید کی تعلیمات پر عمل کرنے میں عجب ملتا ہے تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شباہ موجود ہے دوا موجود ہے تو پھر بیماری پر راضی ہو کے بیٹھنا جاؤ علاج کی کوشش کرتے رکھو اور علاج کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو دائیگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا ملت کیوں ہوا ہے اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن شباہ نہیں ہوتی کیونکہ یہی نہیں سمجھاتی کہ مسئلہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر مرض کی دوا ہے جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے یعنی داکٹر کو ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کیا دینا چاہیے اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوا بندی ہے اور وہ دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ہے اذن اللہ کا ہوتا ہے توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے لیکن کوشش اور میند انسان کی روکی ہے اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے ڈاکٹر بننا اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو اللہ کے اس حکم کے مطابق ہے تو عجر ہی عجر ہے وہ جتنے سال اس میں لگائے گا جتنا تھکے گا جتنی محلت کرے گا اور پھر جس طرح مریضوں کو دیکھے گا ان کا دکھ دور کرے گا تو یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ ہر مرض کی دواء اور جب کوئی دواء بیماری کی نشانہ پر بیٹھتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تدرست ہو جاتا ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ دو طریقوں سے شفاہ ہوتی ہے ایک ہے دواء سے اور دوسرا ہے دواء سے تو بیماری جب ہو تو دو چیزیں یاد رکھے دواء اور دواء دونوں ہی کریں اب آپ دیکھئے کہ دوائیں تو ہمیں وہی کے ذریعے معلوم ہوئیں اور دوائیں جو ہیں یہ تجربات کے ذریعے بھی اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں علاج کروانے کا ایک تیسرا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کیا ایسا دم جھاڑ جو شریعت میں بنا ہے ایسے ٹوٹ کے وغیرہ جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے یا محض بہم کی بنیاد پر علاج کرنا ہے اور غیر شریع طریقے اختیار کرنا مثلا کوئی پیتل کا چھلہ پہن لیتا ہے کوئی دھاگا باند لیتا ہے کوئی گرے لگا کے پہن لیتا ہے کوئی چینز پیتا ہے یعنی اس قسم کے دو بھی طریقے ہیں جو غیر شریع طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے کسی قبر پہ جا رہے ہیں اور اس کی مٹی اٹھا رہے ہیں کوئی جسم پہ مٹی مل رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے یہ غیر شریع طریقہ شریع طریقے سے دعا اور دعا دونوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے لیکن غیر شریع طریقے سے علاج کرنے سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے دنیا میں تو علاج کیا ہوگا آخرتی گما بیٹھے تو وہ طریقے جن میں شرک پایا جاتا ہو جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہو کہ آپ ہماری مدد کریں جیسے کہ بہت سے لوگ جو بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں درگاموں پہ لے جاتے ہیں مزاروں پہ لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اولاد دیئے نعوذ باللہ قرآن کیا کہتا ہے یاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا نہیں دیتا یہ اس کی تقسیم ہے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کسی دربار پہ جانے کسی درگاہ پہ جانے سے اولاد نہیں ہوگی اس سے بچنا چاہیے پھر اس حدیث میں آپ دیکھئے کہ ما انزل اللہ دار نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی بیماری یہ حصی بیماری بھی ہو سکتی ہے جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی نظر ہو سکتی ہے کوئی جادو ہو سکتا ہے کوئی mental illness ہو سکتی ہے کوئی depression ہو سکتا ہے انسان کو پریشان کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو illness کہیں گے تو یہ ساری اللہ کے ازم یا تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی بجا ہوتی ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے ازم سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ظلم کرتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت اس بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں بعض وقت اس کے ذریعے سے اس کی آخرت کے درجات بلد کرتا ہے کئی دن پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو درجہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے وہ اپنے آمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش بھی دے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی فریکچن ہو جاتا ہے کسی کو کوئی ایسی بیماری اچانت آ جاتی ہے اور وہ پھر اس میں صبر کرتا ہے تو وہ فوراں فوراں ایک دن اس کا گریڈ بہت اوچھا چلا جاتا ہے جو عبادت سے حاصل ہونے والا نہیں تھا بعض وقت انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے باروں میں زیادہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے میں نے کیا کیا غلطیاں ہیں جب انسان صحت مند انرجیٹک طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے بھاگا دوڑا پھرتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اس سے گب شاہ ہسی کھیل مزاک کانا پینا اس کو اللہ کی یاد کم ہوتی لیکن جب انسان بیمار ہوں کے بستر پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بہت آتی پھر توبہ استقفار بھی بہت ہوتی پھر دعائیں بھی بہت ہوتی تو یہ سب چیزیں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ پڑ جاتی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں علاج بھی دو طرح کی ہیں جیسے شروع سے میں ارز کر رہی ہوں آپ کو قرآن شفاہ ہے قرآن مجید باللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لئے سراسر شفاہ رسیلوں میں دل کی بیماریوں کے دیئے خاص طور پر قرآن شفاہ ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے تو اس لئے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے اور پھر اس میں یہ یاد رکھئے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں علاج بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے علاج پیدا کیا ہے اس لئے علاج کرنا چاہیے مسلم آمد کی روایت میں آتا ہے جیسے اس نے دعا پیدا کی بیماری ایسے ہی دعا بھی پیدا کی دونوں اللہ کی کیریشن ہے تو تم کیا کرو دعا کرو دعا کرنے کا حکم دیا گیا اسامہ بن شریف کہتے ہیں میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سرپ اور پرندے بیٹھے ہیں یعنی بہت عدم سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدبی لوگ آئے آرابی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علاج کر لیا کریں ہمیں اجازت ہم علاج کریں آپ نے فرمایا دواء استعمال کیا کرو بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دواء پیدا کی ہے سوائے بیماری کے بڑھاپے کی اس کی دواء نہیں ہے کوئی پھر اسی طرح دواء سے شفاء اللہ کے ازن سے ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے شفاء ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی اللہ کے ازن سے شفاء ہوتی ہے علاج کروانا اللہ کے حکم میں سے ہے تو علاج کروانے کی کچھ اصول ہیں یہ بھی یاد رکھئے نمبر ایک اللہ کو شافی ماننا اللہ شافی اللہم انت شافی لا شفاء الا شفاء ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِي جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے اور شفاء اللہ کے ہاتھ میں ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے شفاء تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سواء درد کو کوئی دور کرنے والا نہیں یعنی اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام شافی ہے اور ایک طبیب بھی ہے ابو رمضہ کہتے ہیں میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے یعنی مہرنٹ اپو پر جتی کیونکہ میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے یعنی مریض کو تسکین اور گلاسہ دیتا ہے اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّابِهِينَ اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے نب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر دی کیا دعا کی تھی انہوں نے اَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَحَمُ الرَّابِهِينَ تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی بس اس کی جو بھی تکلیف بھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی بسل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے آدھانی جو عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی بردو سے مصیبت دور کر دیتا ہے تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھ لے شفاہ اللہ دیتا ہے داکٹر ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے اس کو بھی یہ توفیق یہ دماغ یہ محنت یہ سب کچھ یہ سمج اللہ نے دی ہے تو اللہ کے اذن سے شفاہ ہوگی دوسری چیز کتاب اللہ سے علاج کرنا ہم بعض اوقات صرف دوائیوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں جبکہ اللہ کی کتاب سے بھی شفاہ حاصل ہو سکتی ہے سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِدِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے حضرت آشا سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت آشا کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا آلی جیہا بِ کتاب اللہ اس کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کرو یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر اس کو دم کرو جس سے اس کا علاج ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سا حصہ ہے جس کا نام ہی ہے شفاہ ماشاءاللہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سے علاج کیا جانا چاہیے کیونکہ ایک سفر میں صحابہ اکرام نے ایک شخص جس کو بچھو نے کاٹ کیا تھا اس پر سورة الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا پھر سورة البقرہ سے علاج جیسے جانو وغیرہ کا نظر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اس کے پڑھنے والے پر جادوگر خدرت نہیں پاسکتے پھر محبوظتین سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ محبوظتین نازل ہو گئیں جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے ان کو لازم پکڑ دیا اور ان کے سوا گوسروں کو چھوڑ دیا تو قرآن کے یہ حصے خاص طور پر پھر اسی طرح آپ نے دیکھی ہوگی کتاب منزل یہ رقیہ جس کو بولتے ہیں ان آیات میں بھی اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بیماری میں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے پھر سنت سے علاج قرآن سے علاج اور سنت سے علاج انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی عدمیات بھی گئی ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وہی جو اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی ہیں یعنی وہی کے ذریعے صرف دوز اینڈ ڈوٹ سے نہیں اترے اس میں شفا کی باتیں بھی اتری ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ پاتی اور ان دوائیوں تک ان کے علوم تجربات اور قیاسات نہیں پہنچ سکتے اور وہ عدویہ قلبی اور روحانی ہیں مثلا تھکاوٹ کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا بتایا رات کو سوتے وقت پہنے ڈالنے کے ساتھ تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ محمد اللہ چانتیس بار اللہ در اور خوف دور کرنے کا نسخہ جیسے بچے بھی ڈرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے درے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحب دیگی بس اتنا ہی ہے سبحان اللہ و بحب دیگی یعنی جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو کبھی لگے ڈر سب کو کبھی نہ لگتا ہے جب ڈر لگے تو تصویر شروع کر دے سبحان اللہ و بحب دیگی اور اللہ کا ذکر ایسے بھی بچاؤں کا ہے یعنی دشمن سے بچاؤں کا ذریعہ ہے جوڑوں کے درد کا علاج ہر جوڑ کا صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے یعنی صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا صدقہ نکالو ہم عام طور پر صرف پیسے سے صدقہ نکالنا جانتے ہیں اور ہر ایک اپس پیسے تو نہیں ہوتے تو پھر صدقہ کیا کرے اس رات کے نفل یعنی دو نفل جوڑے سے پڑے تو چار جلدی پڑے تو اس رات یہ دو نفل جو ہیں یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ اسی طرح ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں ایک تسبیح کر لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے اور اگر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے اسی طرح زہیلہ جانور اگر کوئی ڈنگ مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھوں نے دس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے پارے دیوے تو فرمایا اللہ بچھوں پہ لانت کرے وہ نہ نمازی بھی چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو پھر آپ نے پانی اور نمک مہوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قُلِ آئی اور کافرون قُلَوْهُ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلَوْهُ بِرَبِّ الْنَاس اس بچھوں کی کاٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگا کے یہ صورتیں پڑھ کے دم کر رہے تھے تیسری چیز طب بن اگوی سے علاج کرانا جس میں سب سے پہلے ہجامہ ہجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں نہیں ہجامہ کرانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں ہے اور اگر وہ مرز کے مطابق ہو یعنی اگر وہ مرز کے مطابق ہو ہجامہ ایسا کیا کہ بیماری کے مطابق ہے پھر علاج پایدہ دے گا اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح سنن ابی دعوت کی روایت ہے جس نے چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو ہجامہ کرایا اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائی پھر کلونجی کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں اور جہاں کئی تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی اس دفعہ میں نے تجربہ کیا میں کراچی گئی تو جاتے ہی مجھے رستے مجھے سیئر پورٹ سے نکلتے آگے گئی تو مجھے تھوڑا بلو ہو گیا اور میرا جب ایک دفعہ بلو ہوتا ہے تو کفر ٹائم لیتا بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا تو اللہ نے یہ دل میں ڈالا میں نے شہد میکالوجی کا تیل ملایا مکس کیا اور اس کا تھوڑا تھوڑا لینا شروع کرنی الحمدللہ تیسے دن مجھے اللہ نے آرام دے دی اور اس کے دران پڑھاتی بھی یہ سب کام کرتی رہے ورنہ میری بیماری میں تو مجھے لازمہ لیٹنا پڑتا اور بہت تکلیف ہوتی لیکن اللہ انہیں دل میں ڈالا کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بلکل فریش کلوجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تا کمرے میں تو اس میں میری نظر پڑھی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا تو انہوں نے دونوں کو ملایا اور اس سے علاج شروع کرتی الحمدللہ کوئی دوا نہیں لینی پڑھی کچھ نہیں اللہ نے اسی سی شفا دی کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے کلوجی میں بھی اور دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر نور و نلا نور شہد شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ہی ہی شفا انہوں نے ناس جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچھنے لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں بنا کرتا ہوں پھر آب زمزم زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائیں یعنی جس نیت سے آپ اس کو پییں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو پائدہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر اس فلانیٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے پھر پانی سے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی گھٹا بھرے اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھنڈا پانی بھایا جائے سردیوں میں آبیس نہیں لیتے یہ کہ گرمیوں میں تھنڈے سے مراد ہو زمانے میں پریج نہیں تھے اور نہ فریزر تھے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے پھر زیتون کا تیل زیتون کا تیل بھی بہت فائدل کی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤں اور اس کو لگاؤں بے شک یہ مبارک گرہ سے ہے یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں خصوصا جن کو ڈرائے کاف ہوتی ہیں اگر تھوڑا سا صبح نہار ہو زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر تیلے تو الحمدللہ گلے کو سکون میں ملتا ہے اور کشکی بھی دور ہو جاتی خانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے پھر بےری کے پتوں سے علاج خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ویسے ہی بیماری ہو کوئی تو بےری کے ساتھ پتے لے کر تازہ پریشت آپ کے شہر میں بےری ہوتی ہے ہاں ایک ہوتا بےر بےر نہیں بےری جو چھوٹے بےر ہوتے ہیں اس کے پتے کم از کم ساتھ پتے لے لیں اگر زیادہ بھی لیں کوئی حرج نہیں لیکن کم سے کم ساتھ پتے ہونے چاہیے ان کو آپ کوٹ لیں یا پیس لیں آپ یہ بھی کر سکتے کہ پلاسٹک کب ہوتا لے پاپا اس کے اندر رکھیں اس کو دبل کر کے اس کے اوپر سل اس کا بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسے چیز اس کے آم مارتے جائیں تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے اصل میں اس کو کرش کرنا ہوتا پتوں کو پھر اس کو پانی پر بلا دیں آپ اس کا جو شاندہ بھی بنا سکتے اوبال بھی سکتے اس سے سارا رس نکل آتا ہے اور اگر نہیں اوبالنا چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیمو پانی بناتے تو کچھ لوگ اس میں ملٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا خانی پانی کے اندر پتے گوٹ کے وہ ڈال دے لیں اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی سورت الفاتح تینوں کل یہ پڑھیں یعنی سورت الفاتح سے شروع کر لیں آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ لیں بہا اتنا بھی کافی ہے اور اگر لمبا روکیا پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے وہ اوچھی آواز میں پڑھ کے اس پر دم کر لیں اسی پانی میں سے تین گوٹ پی لیں تین سامجے چاہتا پیتے ایک دپیتے دوسری دفعہ تین سامجے دفعہ سپسپ نہیں پیٹ بھر کے پی لیں آب رشب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتے چھوٹ چھوٹے گلے میں آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بارٹی میں ملا کر غسل کر لیں یعنی نہانے میں اس کے استعمال کر لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نہا چکے تو آخر میں سوار یا جسم کو اس پانی سے دھو لیں تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں گے ہر ایک کی بیماری الگ ہوتی ہے تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے جن ہزمن بائک کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور ان کو مشتل پیش آ رہی ہو کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا کہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا اس کا اثر آئے پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوش سے علاج پھر اود ہندی سے پھر تلبینہ مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کئی زخم ہوتا یا کانٹا چھپ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے تو اس سے وہ اس کو ساپ کر دیتے لیکن ممنوع ہیں کچھ علاج جیسے شرکی آدم شرکیاں چیزیں پھر اسی طرح حرام عدویات حرام میں شفاہ نہیں حرام بزارتے خود بیماری کا باعث ہوتا ہے chapter